دل انبیائی و خاتم المرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین و بعض محترم احمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زی ریکٹر بین القوام اسلامی یونیورسٹی ان کی اجازت سے پہلے آن لائن تربیت آئیمہ و خطابہ کورس کی اختتابی تقریب کا آغاز تلاوت اقران مجید سے کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اللَّذِي أَنْقَضَ بَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَوَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ بہت شکریہ جناب عبدالمنان زاہدی دعوی آکیڈمی الحمدللہ اپنی مساعد کے مطابق اس خاص حالات میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں گاہے وگاہے یونیورسٹی کی علاقے عادت سرپرستی بھی فرماتے رہتے ہیں اور خصوصاً ریکٹر صاحب آج تشریف لائے ہیں ہم ان کے بے حد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ترحیبی کالیمات اور افتتاحی کالیمات کے لیے میں گزارش کروں گا محسن عبدالفری بروحی صاحب سے جو کہ قائم مقام انچار شعبہ تربیت ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کالیمات سے مفتبو فرمائے محسن عبدالفری بروحی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی انیورسٹی کی جانب سے آج کے اس تربیت اہمہ خطبہ کورس جو پہلا آن لائن ہے اس کی اختتامی تقریب میں میں ریکٹر محترم پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی انیورسٹی اسلام آدھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان پینڈمک کی نالات کے باوجود ان کی رانمائی اور سرکستی میں ہم اس قابل ہوئے الحمدللہ کے دعویٰ اکیڈمی کی سرگرمیاں کسی نہ کسی طور جاری اور ساری ہیں اور الحمدللہ اب ہم آن لائن کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے ماہ سے ہم انشاءاللہ ایک ماہ کا آرمی آفیسرز کا پروگرام انشاءاللہ مندقت کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ یونیورسٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں ہمارے ریکٹر صاحب ہمارے صدر جامعہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ان کی ہمیں سرپرستی بھی رہی گی اور انشاءاللہ ان کی رانمائی بھی ہمیں محصر رہی گی آپ تمام عزرات کا خصوصا شکریہ دے کرتا ہوں آج کہ اس پروگرام میں آپ تمام تشریف لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر دے کرتا ہوں جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی نہ کسی سطح پر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ جناب دکٹر تلفرید بروحی ساہم دعویٰ اکیڈمی اپنے قیام سے آج تک مختلف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے اور صرف ایک بات ارز کرنا چاہوں گا ہماری عالقیادت اور سرپرست ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جس مقصد اور جس ضرورت کے تحت اس ادارے کا قیام عمل میں لائے گیا تھا وہ ضرورت اس وقت اس ضرورت سے کہیں زیادہ ہے اس وقت جو چیلنجز تھے یا اس وقت جو لوگوں کی دینی رہنمائی کی جتنی ضرورت تھی آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جو مختلف چیلنجز اس وقت پاکستانی معاشرے کو بالخصوص درپیش ہیں ان چیلنجز میں یہی ایک ادارہ ہے ایسے ہی دعویٰ اکیڈمی ہی ہے جو ریاستی سطح پر لوگوں کی دینی اور فکری رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس حوالے سے جو ہماری سرپرستی کرنے والے جو چیئرز ہیں اور بالخصوص ہمارے مخصرم پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زید صاحب ریکٹر ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیشہ سے دعویٰ اکیڈمی کی سرپرستی فرماتے ہیں اور جو کمزور پہلو ہیں ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں اور وہ ہونی بھی چاہیے لیکن ادارہ کا قیام وہ سب سے اہم چیز ہے یہ جو دعویٰ اکیڈمی کے ان خاص پرنڈیبک میں جو آن لائن کورسز شروع کیے گئے ہیں اس سلسلے کا یہ پہلا جبکہ اوورال سات کورسز آن لائن ہو چکے ہیں البتہ طبقہ آئیمہ و خطبہ کے لئے یہ پہلا آن لائن کورس اس کی مختصر سی رپورٹ ڈیجیٹل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی انیبیسٹی اپنے قیام سے آج تک امت مسلمہ کے مؤثر طبقات کی دینی اور دعویٰ رہنمائی میں مصروف عمل ہے بین الاقوامی سطح کے بیسیم پروگرامات جس میں مسلم اقریتی موالک کے دینی تنظیموں کے قائدین نو مسلم اور مساجد کے آئیمہ اور خطابہ شامل ہیں ایسے پروگرامات سے سینکروں داری اپنے ممالک میں دعوت دین میں مصروف عمل ہیں جبکہ ملکی سطح پر مختلف دورانیا کے سینکروں پروگرامات سے مساجد کے آئیمہ مسلح افواج کے آفیسرز اور مذہبی سکولرز سکولوں کالجوں اور جامعات کے اساتذہ صوبائی سطح کے ذہین طلابہ یونیورسٹیز کے مختلف شعباجات کے متخرجین نیز خواتین طالبات اور معلمات ان پروگرامات سے مستفید ہو کر اپنے اپنے میادین میں دعیانہ کردار اور اسلامی اقدار کے فروغ میں مصروف عمل ہیں دعویہ دعویہ آن لائن طریقہ تدریز سے مستفید ہو رہے ہیں اس سلسلہ کا ساتھ ماہ جبکہ طبقہ آئیمہ خطابہ کا پہلا دس روزہ آن لائن پروگرام تین تا تیرہ نومبر دو ہزار بیس مناقض کیا گیا جس کی افتتاحی تقریب میں صدر پہنالقوامی اسلامی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حزار حمود تشریف لائے اور اپنی گفتگو میں دعویٰ اکیڈمی کی دعوتی سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی فرمائی اور کہا وجود بینکم في هذه الاکاديمی اکاديمیت الدعویٰ والتي معول علیہ بعد اللہ سبحانہ و تعالی کثیرا في نشر الدعویٰ الاسلامی الصحیح المعتدل شرکہ خطابہ اور آئیمہ مساجد کے لئے دس روز تک مختلف دینی فکری اور عملی نوعیت کے لیکچرز آن لائن دیئے گئے جن میں عمل بالقرآن جناب ڈاکٹر طاہر محمود اسلام اور مغرب کی تہذیبی کشمکش جناب ڈاکٹر عبدالفری پروہی تقابل ادیان ڈاکٹر زہیر الدین بہرام اصول تفسیر ڈاکٹر احمد حماد مآخذ تفسیر اور برے صغیر کی تفاظیر کے تعرف پر محترم مطین احمد شاہ مسلکی اور فکری ہماہنگی پر مجتمل پروگرام پیغام پاکستان پر ڈاکٹر آفتاب احمد اختلافات فقہا اور اس کے اسباب پر نبید التاف خان تعمیر شخصیت اور تنظیم وقت پر محترم جناب خالد رحمان حجیت حدیث پر محترم عامر حسن اسی طرح شراکہ کی تقریل صلاحیتوں کے نکھار کے لیے فرن خطابت پر محترم حافظ محمد زہیر اصول دعوت پر محترم عبدالجبار بلال غیر اسلامی دعوتی تنظیموں کے اسالیب دعوت پر ڈاکٹر محمد امتیار زفر مساجد کو بطور کمیونٹی سنٹر اور معاشرتی اقدار کی ترمیت کا مرکز بنانے کے طرق پر جناب رجا زیاء الحق نیز تجوید القرآن کریم پر روزانہ کی بنیاد پر جناب ڈاکٹر قاری زیاء الرحمن نے محاضرات پیش کی علامت ہے جس نے رام زیاء پر ہے تو اعوذ تو اس طرح شرقائی کوئرس نے تدریس کا طریقہ اکار موضوعات نیز دعوی اکیڈمی کی ابتدائی کاوش سے بھرپور استفادہ کیا اور اپنے تاثرات میں کھانا میرا تعلق صوبہ پنجاب کے زلہ فیصل آباد سے ہے دعوی اکیڈمی کا یہ کوئرس دو آئیمہ خدبہ کی تربیت کی اس کا نکات کیا گیا بہت خوبصورت کوئرس تھا اور سب سے خوبصورت بات دعوی اکیڈمی نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا احتمام کیا کہ اس مدارس کے محول میں اور جو اس کے نصاب میں شامل نہیں تھی انہوں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کوئرس کا حصہ بنا میں ایک مسجد ہے وہاں پہ گزشت اچھے سال سے امام مطر خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور آئیمہ تربیت کورس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں کہ اس جیسے جو کورس مزید جاری اور ساری ہونے چاہیئے اور یہ دور حاضر کے جدید اقاضوں کے مطابق ہے بنائے اس مختصر سی رپورٹ کے بعد میں بلا تاخیر ہمارے اس اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی محترم پروفیرسر ڈاکٹر ماسوم یاسین زہی صاحب سے ملتمی سنکہ وہ تشریف لائیں ہمارے درمیان موجود جو اس محفل میں تقریب میں موجود اسات ازا ہیں ان سے بھی اور جو ہمارے شرکا ہیں جو اس وقت اس تقریب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ارز کرتا چلوں کہ اس میں تقریبا 134 مختلف جو آئیمہ خطابہ ہیں پاکستان بھر سے انہوں نے اپلائی کیا تھا جس میں سے سیکریوٹنی کے بات کیونکہ ان میں بہت سارے وہ بھی تھے جو پہلے ہمارے کورس کر چکے ہیں آئیمہ خطابہ کا تو ان کو ڈراب کیا گیا تو 94 جو سیلیکٹڈ آئیمہ تھے پاکستان بھر سے ان کے لیے یہ دس روز تک کوس جاری رہا ہے آج یہ اختتامی تقریب ہے ان کا امتحان لے کر ان کے لیے سیٹیفیکیٹ جنہوں نے اس امتحان کو پاس کیا ہے یعنی جو فارمیلیٹیز ہیں ان سب کو پورا کیا گیا ہے آن لائن امتحان لیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو آج سیٹیفیکیٹ دیا جائے گا تو وہ شرقہ بھی آپ کی نصیحت کے منتظر ہیں میں ملتمس ہوں جناب اریکٹر بنالقوامی اسلام یونیویسٹیز سے فتشریف لائیں اور مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر محسوم یاسین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین ڈاکٹر تاہر محمود صاحب دعویاء اکیڈمی کے سکولرز ٹیچرز اور علماء اکرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو اہمہ اور خطبہ ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ ہیں میں ان کی خدمت میں بھی سلام ارز کرتا ہوں میں مشکور ہوں دعویاء اکیڈمی کا کہ انہوں نے یہ جو اپنا کام دعوت الاللہ کا کام ہے یہ پنڈامک کے دوران بھی جاری رکھا ایک ایک ایسا دور آ گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے میں نے اخبار میں ایک اداریہ جب پڑا ہے یہ جو سو کال لبرلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ یہ ایسے نہیں کہتا جیسے ہمیں علماء اکرام بتاتے ہیں ہمارے دین میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ آزادی ہونی چاہیے یہ آزادی اور یہ آزادی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کوئی ایک افتہ پہلے ڈان میں ایک اداریہ کسی نے لکھا تھا وہ دل دہلا دینے والا ہے اور ضرورت اس بات کی ابھی وہ پڑھ گئی ہے دیکھو لوگ جو ہیں وہ ایسے نامور اخبارات میں اداریہ لکھتے ہیں اور آپ کی جو 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 قوم کے جو نوجوان ہیں جو قوم کے لوگ ہیں یہاں پر جو معصصز ہیں ان کو بدرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک طرف تو ان کو وہ میسج ملتا ہے اور دوسری یہ تباہی کی طرف چلا جائے یہ ہمیں تباہی کے دھانے پہ جا کے کڑا کر دیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہر ایک کو دعائی بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک دعائی بنے دعائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک آپ مجمع اکٹھا کریں تو وہ جا کر خطاب کرے نہیں دعائی جو ہے وہ اپنے ہر عمل سے دین کی طرف دعوت دے دے وہ جہاں کئی سے گزر رہا ہو وہاں پہ کوئی چیز اس کو غلط محسوس ہو تو بہت پیار سے محبت سے ایک ایسے انداز سے ان کو وہ ممکن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور پھر یہ تو میں عام معسس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دعوت اللہ اس دین نے اللہ پاک نے اللہ کے اس محبوب رسول نے صرف ائمہ اور خطبہ کی ڈیوٹی نہیں لگائی گو کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ دار یعائد ہوتی ہے ہمیں اس دین کو سمجھنے کے لیے ان ائمہ اور خطبہ کے پاس جانا چاہیے ان کے پاس بیٹھ جانا چاہیے ان سے ہمیں دین کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر وہ بات دوسروں تک پہنچانی ہے پھر یہ جو ہے یہاں سے یہ رسپونسبلیٹی صرف ان کے کندوں پہ نہیں آتی وہ لوگ یہ جو ہے نبیوں کے وارث ہیں ان سے ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ان سے ہماری یہ توقع ہے کہ یہ دین کی صحیح ترویج بھی کریں گے اور پھر جو جو دین کا جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانی کی کوشش کرے گا اور اپنے معاملات کو وہ ایسے دین کے مطابق لانے کی ایسی کوشش کرے گا کہ اس کے معاملات سے دین جو ہے اس دین کی صحیح تصویر جو ہے وہ جھلکتی ہو ایسی وہ آنی چاہیے تو پھر یہ دین جو ہے یہ جو دین سے لوگوں کو بے دین کرنا چاہتے ہیں یا دین سے ہٹانا چاہتے ہیں یا دین میں کوئی ایسی چیزیں لانا چاہتے ہیں جس کی ہماری دین اجازت نہیں دیتا تو اس سے پھر ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے ہمیں اگر وہ یعنی جتنی محنت وہ کر رہے ہیں اگر ان سے ہم سو گناہ زیادہ محنت نہیں کریں گے تب تک ہم خطرے میں ہوں ہم خطرے میں ہیں یہ معاشرہ خطرے میں یہ معسز خطرے میں دیکھو جن کو دین کا پتہ نہیں ہے جن کو دین معلوم نہیں ہے جو اداروں سے دینی اداروں سے نکل کر انہوں نے دین سیکھنے کی کوشش کی نہیں ہے یا جنہوں نے اپنی زندگی میں اگر ادارہ اسے نصیب نہیں ہوا ویسے اس نے کوشش کی اس دین کو سیکھنے کی اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی معصز ہیں ان کو دین کا اتنا پتہ نہیں ہے پھر جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کہ یہ دین ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی دین ہے مجھے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا اب ہم تو یعنی جو ہمارے بورڈر سے باہر جو دنیا ہے اس کی تو یعنی اس کے لئے سوچ اور وہ ہمارا بحیثیت مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کو دین یہ کلمہ پہنچانا بورڈرز ہیں ہم اپنے ملک کے لئے اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کریں کیونکہ ہمارے معاشرے کو بدرا کیا جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو خراب کیا رہے ہیں ہمارے اندر یہ خراب چیزیں لائی جا رہی ہیں ہم نے اس کو بھی سوچ رکھتا ہے جو عالمی سوچ رکھتا ہے وہ تو بہت خوش قسمت ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے لیکن یہ کہ ادھر کے لئے بھی ہم نے وہ سوچ نہ ہے کہ ہمارا جو بھی معصصز میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ دو سو کے دو سو ملین جو لوگ ہیں ان کو دین فہمی کیسے حاصل ہو ان تک صحیح دین پہنچانی کی کوشش کر لوں اور جہاں میں بیٹا ہوا ہوں جس طرح آپ لوگ یہاں پہ اس ادارے میں بیٹے ہوئے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اس کا کام بہت اہم ہے اس نے اس کام کو کرنا ہے اور پھر آئیمہ سے اور خطبہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک نے آپ کو ایک ذمہ داری بھی دیا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام بھی دیا ہے کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ اپنے ممبر پر بیٹھ کر جو بات کرتے ہو مجال ہے کہ وہاں سے کوئی اٹھ کر کوئی اعتراض کر لے آپ کی بات سنی جاتی کو ضرور اس کے ساتھ ہم یعنی وہ رہیں اٹیچ رہیں لیکن اس مسلک کی جو بحث ہے یا جو فقہی معاملات ہیں ان کو ہم صرف ان سکولرز کی سرکل میں صرف ڈسکس کریں جن کا ان کے اوپر عبور ہے اور اس کو ہم اس دین کے سٹرنٹ کے لئے استعمال کریں اور جو صرف اور صرف دین پیش کریں کتنے مسلکی مسائل ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے کتنے فقہی معاملات ہیں وہ پانچ سے سات پرسنٹ ہیں باقی جو ترانوے پچانوے پرسنٹ دین ہے ہمارا وہ جو پیارا دین ہے اس دین کے اوپر بات کرتے کرتے تو دن رات ہفتے مہینے سالوں گزر جائیں گے لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہم ان کو کریں تو علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ جو اصل دین ہے دین کی جو پیاری باتیں ہیں وہ ان تک ان کو پہنچانے کی کوشش کر لیں اپنے خطبات میں اپنی گیدرنگز میں اپنے جمعے کے جو آپ کے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں معصص کو کم از کم روز آپ کی یہ کوشش ہو کہ میرے یہاں سے میرے ممبر سے میرے پاس جو آتے مسجد میں وہ کون سی نئی بات مجھ سے لے کے چلا گیا ہے جس سے اس کی دین فہمی بھی ہو جس سے اس کے معاملات بھی ٹیک ہو جائیں جس سے وہ دین کے اوپر قائم اپنے آپ کو رکھنے اپنے بیوی بچوں کو رکھنے کے لئے یہ جو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے یہ پھر ایک ایسا وہ ہے کہ اگر آپ صحیح صورتحال آپ میں سے سب کو معلوم ہے جو ہماری صورتحال ہے جو ہماری خواتین کی صورتحال ہے اس سے آپ لوگ سب واقف ہو جب تک ہم اس دین کو اپنے گھروں کے اندر لے جائیں گے نہیں جب تک ہماری خواتین اس دین کے اوپر نہیں آئیں گی اس وقت تک جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ دیندار نہیں ہو سکتے والد تو سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے وہ تو معاش کی تلاش میں ہوتا ہے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کے زیر ساہہ زیادہ وقت تک ہوتے ہیں تو ماں جب تک دیندار نہیں ہوگی تب تک بچوں میں دین کیسے آئے گا اور ماں کو دیندار کون بنائے گا کس طرح ہم وہ کریں گے یہ ایک ایسا مشکل ٹاسک ہے جس کے لئے ہم سب نے سوچ نا ہے کہ گھروں تک دین کو پہنچ آنا ہے میری گزارش میڈم سے یہ ہوگی کہ جو 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 کوویڈ آیا ہے کوویڈ نائنٹین آیا ہے کہتے ہیں کہ ہر چیلنج اپنے ساتھ کچھ اپرچونیٹیز بھی لاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے کچھ اپرچونیٹیز بھی لائے ہے ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک چورانوے جو آئیمہ اور خطبہ ہیں وہ اس کورس میں شامل ہو گئے ہیں اب نیکسٹ ویگ یا نیکسٹ منت سے آپ ایک اور کورس وہ کریں گے آپ لوگ ما شاء اللہ تعداد میں زیادہ ہو یہاں پر اوروں کو بھی انوالو کرو یتنے ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر سکولرز موجود ہیں دین دین فہمی رکھنے والے موجود ہیں ان کو بھی انوالو کرو اپنے ساتھ اور ایٹ ٹائم دو دو تین دن اب تو آن لائن ہے لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرو سوسائٹی کے مختلف اس تک پہنچ کرو اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے میرے خیال میں آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں آپ اس کو ریکارڈ کر کے پھر ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہو جو آپ کے خطبہ ہے نہیں آپ زوم کا پیکج لے لیں پندرہ بیس ڈالر کا پر مند کا پیکج آتا ہے جس میں آپ کے ساتھ پھر ڈیڑھ سو لوگ جو ہیں وہ آن لائن ہر وقت موجود ہوں گے پورا مہینہ پھر آپ فیس دے دیں تو وہ اگلے مہینے کے لیے پورا سال کا دے جائے اتنا ہی ہمارے لیے ہمارا کام آسان ہو گیا اور ان کے لیے جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا تو کوشش یہ کر لو میں آپ لوگوں کی ایک میٹنگ جو ہے یہ آئیٹی والوں سے کرواتا ہوں آج کل ساری یونیورسٹی میرے خیال چار ہزار تین سو کورس جو ہیں وہ آن لائن چل رہے ہیں اور آپ کے تیس ہزار سٹوڈنٹس آن لائن لنکڈ ہیں تو اگر وہ اتنوں کو وہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا یہ جو کورس ہے یعنی زوم آن لائن کے تحت آپ یہاں پہ ایک سسٹم ایسا سیٹ اپ کر لیں اور انوائٹ کر لیں نہ صرف یہ کہ یہاں سے بیرون سے اب یہ ہزار کی کوشش ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس یونیورسٹی کے اندر آن لائن ٹیچنگ کو جو ایسے کورسز جن کو میں آن لائن کر سکتا ہوں اس کے اوپر لانے کی کوشش کروں گا اور ایک آپ اس ڈسٹنس لرننگ کے لیے عربی کے اوپر زور دے دو اور دین فہمی کے اوپر زور دے دو کہ جتنے لوگوں تک ہمارا یہ آواز ہماری پہنچے اتنا ہی بہتر ہے آپ لوگوں کو میں کہا تھا دنیا جو ہے اس میں دیکھو ہم تو اپنے ملک میں کے اندر ابھی چیلنجز نے ہمیں اتنا گھیر لیا ہے کہ ہم یہاں پہ پریشان ہو گئے دنیا جو ہے اس کی اگر پریشانی کا آپ پتہ چل جائے تو آپ کی نیند اڑ جائے میرے پاس نائجر کا سفیر آیا تھا پچھلے سال وہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر پر صحیح جو جو اوریجنل مسحف ہے وہ بھی نہیں ملتا قادیانیوں کے پینتالیس سینٹرز ہیں قادیانیوں کے پینتالیس سینٹرز وہ وہاں پر دین کو پیش کر کہتے ہیں یہ اسلام ہے کہتے ہیں سب وہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے اور وہ اسی کو ہی فالو کر رہی تو میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے کچھ لڑکوں کو تیار کرو میں سکولرشپ دے دیتا ہوں چالیس پچاس لڑکوں کو بھیجو اس اصول الدین میں تاکہ ہم ان کو وہ کر دیں یہاں پہ تیار کر کے آپ کے پاس واپس بھیج دیں اور وہاں پر دین کی ترویج پھر کر اور جگہ بھی بہت ہوتا میرا تو مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا گو کہ اس کو ہم نے سکولرشپ پہ رکھا گیا ابھی نائجر سے آئی ہے ایک مسلمان بچی ہے ہم نے کہا تو پڑھ جو پڑھنا چاہتی ہے لیکن مقصد ہمارا حل تو نہیں ہوتا ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں سے ایسے چالیس پچاس سکولرز تیار ہوں جن کو ہم اصول الدین کرا کر ان کو واپس بجوا دیں اور وہ دین کے وہاں پہ دین کا پھر کام کریں دین کی ترویج کریں اپنے وہاں پہ ان کی جو درسگائیں ہیں ان میں ٹیچر کے طور پہ کام کریں ان کے کوشش کرو آپ کا یہاں پر بزات خود ایک ایسا گروپ بناو جس گروپ بلکہ بزات خود ایک گروپ ہو وہ گروپ جو ہے وہ ایک تنگ ٹینک کا کام کرے اور وہ تنگ ٹینک سارا دن یہ سوچتا رہے کہ کس طرح کس انداز سے کس طریقہ کار سے میری یہ سمیلرلی خواتین مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں سٹاف اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد سے اگر آپ لوگ پھر خواتین کے لیے اس طرح کا وہ شروع کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس کو کرنا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں خدا کی قسم ہماری نجات کا صرف یہی ذریعہ ہے اور ہمارے اس دین کی حیات اسی میں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دائی بنے اور اس دین کی دعوت وہ دے دے اپنی اپنی جگہ پر دین کی دعوت وہ دیتا رہے اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دیں گے تو اللہ پاک ہمیں خود اس دین کے اوپر قائم و دائم رکھے گا اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا وہ کیا لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے یقین ہے مجھے وہ پلان دیں گے اور سائملٹینیس لی تین تین چار چار وہ کورس چلتے رہیں اور وہ جو ہے آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل ان کو انگیج کیا ہوا ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہوں اور وہ آن لائن ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ وہ کوشش کریں اور اس میں جو بھی کمی ہے اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے میں خطبہ اور اہمہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے صرف اس جذبے کے تحت اس کورس کو مکمل کیا ہے کہ دین کس طرح دوسروں کی زندگیوں میں دین ہم کیسے لائیں گے خود تو ماشاء اللہ یہ خود اہمہ ہے خطبہ ہیں تو دوسروں کی زندگی میں یہ دین کیسے پہنچ جائے تو دعوت اللہ کا کام کیسے کیا جائے اور ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کو اس دین کے اوپر لا سکتے ہیں اللہ پاک آپ پاک آپ کو اس کا عجر دے دے اور اللہ کرے کہ آپ کی اس محنت سے جو آپ انشاءاللہ بھی کریں گے اور کر رہے ہو معاشرے کے اندر اس سے معاشرے کے اندر ہمیں مصبت جو نتائج ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہ نصیب کر دے اللہ پاک آپ سب کا حامی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب آپ کی گفتگو سے ہمیشہ ایک طالب علم کو ایک دعائی کو اور سننے والے کو اس کے جذبوں کو محمیز ملتا ہے تسلی ملتی ہے کہ الحمدللہ اسلامی انیورسٹی جیسے انٹرنیشنل ادارے میں جو قیادت ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو دل میں دین کا درد رکھتے ہیں دینی حمیت رکھتے ہیں اللہ اللہ آپ کو اس کا بہترین صلح عطا فرمائے اور جتنے بھی آپ کے جو پارٹی سیپنٹس ہیں وہ لازمی طور پر ان کو آئی آئی یو آئی کا ایمیل ملنا چاہیے اب ان کو آئی آئی یو آئی کا ایمیل کیسے دیں یہ ایک اصولی نوعیت کا مسئلہ تھا دوسرا جو ہم نے ہمارے جو کورسز میں لوگ ہوتے ہیں میں یقین کیجئے گا مجھے خوشی بھی ہوئی کہ گوادر میں بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے سے ایک طالب علم تھے یعنی امام تھے ان کا مجھے فون آیا ہم نے کلاس کا رکھا تھا جو پیپر ہے وہ رات کو آٹھ بجے ہوگا وہ بھی لوگوں کے کہنے پر ہی کیا تھا تو وہ رات کو آٹھ بجنے سے کوئی جب وہ اس طالب علم نے یا اس امام نے جو گوادر سے تھا ان کا فون مجھے آیا کہ سر میں آپ کا کورس سننے کے لئے دن کے وقت ایک خاص پہلو پر جانا پڑتا ہے پہاڑی کے ایک سائٹ پر جہاں پر سگنل آتے ہیں میں وہاں پر جا کر جو لیکچر ہوتا اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا اور سنتا ہوں رات کے وقت چونکہ یہ لائیو ہونا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں جہاں پر ہوں وہاں پر سگنل نہیں آتے تو آتزہ کے لیے پروگرام ہے وہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ گئی ہوئی ہے وہ بھی شروع ہونے کو ہے دیگر پروگرام ان کی منصوبہ بندی جاری ہے اور انشاءاللہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے جدید جو ذرائع ہیں اور ہماری آئی ٹی کی جی سپورٹ کے ساتھ اور آپ کی قیادت میں انشاءاللہ برپور طریقے سے منظم طریقے سے ان کورسز کو مزید اچھے انداز سے متعارف کروائیں گے بہت شکریہ سر آپ کا میں کالمات تشکر کے لیے گزارش کروں گا دی جی دوا اکیڈمی دکٹر طاہر محمود صاحب سے تشریف لائیں اور ریکٹر صاحب کی خدمت میں کالمات تشکر بھی پیش فرمائیں محصول دکٹر طاہر محمود صاحب بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الذی من نعمت تتم صالحات والصلاة والسلام على رسول الامین وعلا آل الاتحار وصحب الابرار ومن تبعہم بیشان الی اوم الدین قابل تکریم پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زی صاحب ریکٹر بین الاقوام اسلام یونیورسٹی اسلام آباد محترم احمد زبیری صاحب ڈاکٹر عبدالفرید بروحی صاحب انشارج پروگرام ڈاکٹر حافظ احمد حماد صاحب اور جملہ اساد صحیح کرام مقام تشکر و امتنان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت اللہ کی حوالے سے ایک حدف تک پہنچنے کی توفیق اتا فرمائی فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا بظاہر چورانویں شراکہ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دعویٰ اکیڈمی بین الکوام اسلام یونیورسٹی کا میسج چورانویں اداروں تک ہم کنچانے کے قابل ہوئے ہیں جو شراکہ کورس ہیں وہ عائمہ ہیں خطابہ ہیں اور ان کے پاس ممرو محراب کی صورت میں ایک اہم دعوتی ٹول موجود ہے تو میں آپ تمام شراکہ کورس سے ملتمس ہوں گا کہ آپ دعویٰ اکیڈمی کے سفیر بنتے ہوئے اس یونیورسٹی کے مصبت معتدل میسج کو آگے کنوے کریں اور محترم ریکٹر صاحب نے بہت سے اشکالات کا ایک جواب دے دیا ہے ان بنیادی اشکالات میں سے ایک یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اثر حاضر میں مختلف متعدد اداروں تنظیموں اہل علم دعات کی موجودگی میں سوسائٹی میں جو دعوت کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے وہ ابھی ہم دیکھنے سے محروم ہیں اس سوال کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس کا ایک اہم پہلو جو پریکٹر صاحب کی تقریر سے ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ دعات بالخصوص اور مسلمانان عالم بالعموم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ دعوت کا کام ہر مسلمان کا فرض ہے وہ فرض عائد ہو یا فرض کفایہ ہو ہر دو صورت میں کوئی بھی مسلمان دعوتی اصلاحی تگوطات سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا تو ہر مسلمان ذمہ دار ہے اپنے شگردوں کا اپنے ماتحت لوگوں کا اپنے دھر والوں کا اپنی مسجد اور مدرسے کے اپنے ادارے کے جو اس کے مقتدین ہیں اور جو نمازی ہیں تو جس طرے آپ ان کو چاہیں ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان جہاں بھی ہے اور جس حصیت میں بھی ہے کارخانہ دار ہے وہ ایک سیاستدان ہے وہ ایک حکمران ہے محکوم ہے استاد ہے سٹوڈنٹ ہے کسی تعلیمی دارے کا سربراہ ہے وہ اپنی زندگی کے مشن میں اپنی ترجیحات رجحانات میں اپنے رویوں میں اپنے اتوار میں دعوت اللہ کے حدف کو شامل کرے تو اس سے انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا اور پھر ہم اصلاح معاشرہ کی شروعات میں داخل ہو جائیں گے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو دائی کے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور دعوت کا جو کانسپٹ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے بلغ عنی ولو آیا اور حجت الودا کے موقع پر آپ نے دعوت و اصلاح کی ذمہ داری قیامت تک آنے والے مسلمان کے کندوں پر رکھ دی ہے فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الغَائِبُ کہ جو حاضر ہے اس وقت وہ آنے والی نسلوں تاکہ میرا پیغام پہنچا دے تو ہم امت دعوت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی علمی ورثے کے امین ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبے میں اپنے اس مشن میں خلوص وفا کی چاشنی کو شامل کریں اور ہم اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر ہم اپنی ینگ جنریشن پر فوکس کریں اور ان کو بتائیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور لوگ آپ کی تقریر آپ کی تدریس اور آپ کی خطبے سے پہلے آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ دائی وہ مشلح کامیاب ہے کہ جس کا کردار اس کی گفتار سے پہلے اس کی دعوت کی دلیل بنتا ہے وقت دعا ہے مقبولیت کا وقت ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے جذبات میں احساسات میں خلوص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اللہ حقیقت کے ساتھ جذبہ اصلاح و خیر کے ساتھ اپنے اس مشن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہو سکا اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے فضل و حسان سے باقی جملہ ساتذہ کرام کے تعاون سے ان کے اشتراک عمل سے اس موقع پر میں اللہ رب العزت کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں محترم ریکٹر صاحب اور ان کے توسط سے جو ہماری جامعہ کی مرکسی قیادت ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ دعوی اکیڈمی کی سرپرستی فرماتے ہیں ہدایات دیتے ہیں اور ہمیں آوٹ لیند دیتے ہیں اور ریکٹر صاحب کی تقریر سے اندازہ ہے کہ پہلے بھی مجھے اس بات کا تجربہ ہے دو ہزار دس میں جب میں وفاقی اردو یونیسٹی میں تھا تو ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب کو وہاں ایز ای چیف گیسٹ انوائٹ کیا ایک سامیلار میں اس ٹیم ڈاکٹر صاحب قائدہ عظم یونیسٹی کے وائس چانسلر تھے تو آپ یقین کریں کہ جس میں تمام طلابہ جو تھے وہ سائنس اور جدید اثری اور فنی علوم کے طلابہ تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی جب انہوں نے تقریر سنے ان کو حیران ہوئی کہ قائدہ عظم یونیسٹی کا وائس چانسلر ایسی باتیں کہہ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا وجود ہم جامعہ کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے وہ کام لے جس سے پورے معاشرے میں دعوتی برکات اصلاحات کو ہم دیکھ سکیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی ہم سے تو اس موقع پر میں ڈاکٹر احمد حماد ساہ انچارج پروگرام اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور انداز میں چیلنج سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو چلایا اور انشاءاللہ بطور اتمنان ذکر کرتا چلا جاؤ کہ آئندہ ہمارا میل فیمیل ٹیچرز کا بھی پروگرام انشاءاللہ دو ہفتوں کے بعد شروع ہونے والا ہے کانفرنس کی تیاری بھی مرحلوں سے گزر رہی ہے اس کے لئے ہم نے زوم سسٹم پر شروع کر دیا ہے ہوم ورک تو میں آخر میں مقرر ریکٹر صاحب کی احمد کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کے لئے اس محفل کو اس پروگرام کو وسیلہ نجات بنائے زریعہ عمل صالح بنائے توشہ آخرت بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم